سندھ اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا سی ایو کیا الیکٹرک کو خرد جس میں سندھ حکومت کے 29 سرب 23 کروڑ روپے ادا کیے جانے کی استعداد کی گئی ہے کیا الیکٹرک سٹی ڈیوٹی کے مد میں الیکٹرک رقم کیا الیکٹرک کی جانب واجب الادا ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانے کے آجز زمالی سے جی آجز اپڈیٹ کیجئے گا جی دیکھیں یہ بڑے عرصے سے سندھ گورنمنٹ اور کے الیکٹرک کے درمیان معاملہ چل رہا ہے یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی یہ بات آئی تھی کہ 29 ارب 23 کروڑ روپے کے الیکٹرک کی جانب سندھ حکومت کے واجب الادا ہے یہ وہ رقم ہے جو گزشتہ کئی سالوں سے کے الیکٹرک عوام سے تو بلوں کی مد میں ڈیوٹی وصول کر رہی ہے لیکن یہ رقم سندھ حکومت کے اکاؤنٹ میں جمع نہیں ہو رہی تو اب کے الیکٹرک کوئی خط لکھا گیا ہے سندھ اسمبلی کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جانب سے یہ خط کے الیکٹرک کے سی او مرکمہ خزانہ کے سیکریٹی اور مرکمہ توانائی کے سیکریٹیز کو لکھا گیا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جانب سے جس میں لکھا گیا ہے کہ یہ جو 29 ارب 23 کروڑ روپے واجب الادا ہیں کے الیکٹرک کی جانب سے یہ رقم کے الیکٹرک سے وصول کرنے کا ایک طریقے کار طے کیا جائے ایک میکنزم بنایا جائے اور کے الیکٹرک کو کہا گیا ہے کہ وہ رقم دینا شروع کر دیں اور وہ بتا دیں کہ کس طریقے کار سے وہ رقم ادا کریں گے لیکن اب جہاں تک صورتحال یہ ہے کہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں موجود تھے ہمارے سامنے کے الیکٹرک کے سی او نے کہا تھا کہ وہ یہ رقم نہیں دیں گے چونکہ اس میں اس کا جواب یہ تھا کہ سندھ حکومت کے مختلف اداروں کی جانب جو کے الیکٹرک کے بیل ہیں وہ رقم ادا نہیں کی جائے گی تو کے الیکٹرک یہ ڈیوٹی کے مد میں جو رقم وصول کی گئی ہے وہ بھی ادا نہیں کرے گی اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے خط تو لکھ دیا ہے سندھ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے آیا کہہ لکھتے یہ رقم ادا کرے گی یا نہیں کرے گی یہ اہم سوال ہے بی بی جی بلکل اس کا کرکس کیا نکلے گا آج جمالی ایک طرف سندھ حکومت کی طرف بھی کافی زیادہ واجب الادہ ہے رقم دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکٹرک نے بھی کافی رقم دینی ہے اور ایک اور بات اس پر بھی روشنی ڈالیے گا کہ سندھ حکومت نے پابند کیوں نہیں بنایا کہ الیکٹرک کو کے رقم ادا کی جائے ابھی بھی صرف خط لک کر استدہ کی جا رہی ہے آجی دیکھیں یہ آہ صورتحال کچھ اس طرح کی ہے آہ کہ یہ رقم ڈیوٹی کے مد میں جو کوئی الیکٹرک سارفین سے وصول کرتی ہے ہر مئینے پندرہ تاریخ تک یہ رقم کے الیکٹرک کو آہ سندھ گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کرانی ہے لیکن یہ انکشاف عجیب انکشاف تھا سندھ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے سامنے آہ کہ کئی سالوں سے یہ رقم کے الیکٹرک نے جمع ہی نہیں کرائی اور اس حد تک رقم بڑھ گئی کہ انتیس ارب سے زیادہ رقم ہو گئی آہ اور کے الیکٹرک نے کئی سال تک یہ ڈیوٹی کی رقم جمع نہیں کرائی آہ جب پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمنن نصار امن کھوڑو نے آہ کے الیکٹرک کے سی او سے یہ سوال کیا تھا آہ کہ یہ رقم آپ جمع کیوں نہیں کراتے جو آپ کو ہر مہینے جمع کرانا ہے تو ان کا واضح جواب تھا کہ چونکہ ہمارا آہ واتر بورڈ اور دیگر بلدیاتی اداروں کی جانب اس کا دعویٰ تھا آہ سی او کے الیکٹرک کا آہ کہ اکتیس ارب سے زائد ہماری رقم ہے جو سندھ حکومت نے ہمیں ادا نہیں کیے لہٰذا سندھ حکومت جب ہمیں رقم ادا نہیں کرے گی تو ہم آہ یہ جو ڈیوٹی کی رقم ہے یہ ادا نہیں کریں گے جس پہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے برہمی کا اظہار کیا تھا کہ ایک آئیننگ طریقہ ہے ڈیوٹی ادا کرنا ہے اور وہ رقم آپ وصول بھی کر رہے ہیں جبکہ دوسرا آپ کے بلوں کا رقم ہے ان دونوں کو ایک ساتھ نہیں رکھا جا سکتا بلوں کو مشروط نہیں کیا جا سکتا ڈیوٹی کی رقم سے جو ہر مہینے آپ عوام سے وصول کرتے ہیں لیکن بہرحال کے الیکٹرک تو کے الیکٹرک ہے وہ کسی کی بات نہیں مانتی انہوں نے کہا ہے کہ ہم نہیں دے سکتے یہ رقم اگر آپ کہیں گے تو بھی ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس یہ رقم آویلیبل نہیں ہے ہم ادا نہیں کر سکیں گے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سندھ گورنمنٹ اور کے الیکٹرک کے درمیان کئی عرصے سے یہ تنازہ چل رہا ہے اور مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ تنازہ اب بھی حل ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپریٹ کیا جناز پتال میں ایک سال کے دوران تین سو مریضوں کی کامشاپ روبوٹک سرجری کی گئی تمام سرجریز کامشاپ رہی اور پیچیت کیا بھی کم ہوئی ہمارے نمائندے ابراہیم رند روبوٹک سرجن پروفیسر شاہد رسول کے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جانتے ہیں بتائیے گا جی دیکھیں بلکل اس وقت ہم موجود ہیں پاکستان کے سب سے بڑے جناز پتال کراچی میں جہاں پر سائبر نائف ٹوموگرافی اور دیگر جدید سہولیات موجود ہیں وہیں پر روبوٹک سرجری بھی وہاں پر موجود ہے جو کہ تقریباً ایک سال قبل یہاں پر لگائے گی تھی وہاں پر تین سو کامیاب سرجری ہوئی ہیں اور الحمدللہ ایک بھی اموات نہیں ہوئی تمام سرجریز کامیاب ہوئی ہیں اس حوالے سے جناز پتال کے اوٹی کمپلیکس میں کیگ بھی کٹا گیا اور تمام جو ممران تھے وہ یہاں پر موجود تھے اس حوالے سے ایجیکٹر ڈیریکٹر پروفیسر شاہد رسول اور ان کی پوری ٹیم اور اوٹی کمپلیکس کا جو عملہ ہے وہ بھی یہاں پر موجود تھا پروفیسر شاہد رسول نے صرفہ کہنا ہے کہ یہ روبوٹک سرجری کے ذریعے تین سو کامیاب سرجری ہوئی ہیں تو اس حوالے سے کون کون سی سرجری تھی کتنی کامیاب رہی ہیں اس حوالے سے بات کریں گے ہم پروفیسر شاہد رسول صاحب سے جو کہ ایجیکٹر ڈیریکٹر بھی ہیں اور روبوٹک سرجر بھی ہیں اور سرجری کے ماہر پروفیسر بھی ہیں تو سر بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا سر کیا کہیں گے آج کی سرجری کے حوالے سے تین سو سرجریز ہوئی مکمل ہوئی کون کون سی سرجریز تھی سر ابراہیم شکریہ بہت 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 تینکیو بہرمچ ابراہیم ہم بے خود بھی بہت امیزد ہوں اس بات پر کہ ہم نے ایک سال میں تین سو سرجریز کر لی کیونکہ جب ایک نئی ٹیکنالوجی تھی اور یہی نئی ٹیکنالوجی کو اسٹیبلش بھی کرنا تھا آپریٹنگ تھیٹر بنانے سے لے کے اس کا سٹاف ٹرین کرنا اس کو سیفلی کرنا پھر اقدم سے اتنی سپیشیالٹیز کو انوالف کرنا اس میں تو میری ریکویسٹن سے یہ تھی شروع میں تو میں ڈیلی آ کے بیٹھا کرتا تھا کہ سمپل آپریشن سے شروع کریں کامپلیکیشن نہیں ہونی چاہیے مریض کی جان کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے اور الحمدللہ تینوں ڈپارٹمنٹس نے جنرل سیجری نے یورالوجی نے گائنیکالوجی نے بہت اچھا پرفارم کیا انہوں نے بہت بڑے بڑے ایڈوانس آپریشن کیے جنرل سیجری میں میں جیسے آپ کو بتانا چاہوں تو جو کامپلیکس ہرنیاز تھے ریکٹم کے ٹیومرز اس کے علاوہ میدے کے ٹیومرز اس کے علاوہ جو ڈائیبیٹیز کے لئے سیجری ہوتی ہے یہ سب کی سب سکسیسفول ہی ہو رہی ہیں اور اب ان کا جو ٹائم پیریڈ شروع میں زیادہ ہوتا ہے جب آپ کوئی آپریشن فرس ٹائم کرتے ہیں یا ارلی جب آپ ایک دفعہ وہ سکل سیکھ جاتے ہیں تو وہ ٹائم کم ہو جاتا ہے وہ ساری کی ساری ہو رہی ہیں اس گائنی کے اندر تو وہ بہت ایڈوانسڈ کینسر کو ریموک کر رہے ہیں سسٹ کو ریموک کر رہے ہیں یوٹرس کی ساری ریموکل روبوٹ کے ذریعے کر رہے ہیں یورالوجی میں تو تقریباً جتنے آپریشن ایسا ایوٹی میں ہوتے ہیں جو یورالوجی کے لئے کہتے ہیں کہ روبوٹک سرجری سب سے یوسول ہے کیونکہ کڈنیز جو ہیں وہ بالکل ایبڈامن کے بیک کا سٹرکچر ہے جس کو ہم ریٹرو پیریٹونیوم کہتے ہیں تو ریٹرو پیریٹونیوم سٹرکچرز میں ہوا بھرنے کی یا گیس بھرنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی تو اس کے لئے روبوٹک سرجری اب دنیا میں بہت کامن ہے ماشاءاللہ ایسا ایوٹی تو دوہزار سے اوپر کر چکا ہے اب ہمارا پلان یہ ہے کہ ہمارا دوسرا روبوٹ جو پروکیورمنٹ پروسس کے اندر ہے آ جائے تو یورالوجی کے دن بڑھا کے یورالوجی کو بھی بڑھا دیں گے اور پلس تھوریسک سرجری جو چیس سرجری ہے جس کا رول بہت ایمپورٹنٹ اسٹیبلشٹ ہے روبوٹک سرجری میں ان کو بھی انوالف کریں گے ایک چیز اور بھی بتائیں گے اوٹی کمپلیکس بہت بڑا کمپلیکس ہے کتنے اپریشن تھائٹرز ہیں اس میں مزید بھی ایک روپوٹک مشین لگوائی جاری ہے اور سٹاف کے لئے کیا کہیں گے اکومت سے کہ سٹاف کی کتنی آپ کو اشد ضرورت ہے جو ابراہیم آپ جس کمپلیکس میں اوپر کھڑے ہونا اس میں دس اپریشن تھائٹر ہیں یہ سب سے سٹیٹ آف دی آرٹ ہیں آپ نے وزیٹ کیا آپ کو شاید پاکستان میں اس طرح کا اوٹی کامپلیکس کوئی نظر نہیں آئے گا یہ تھانکس ٹو پیف جنہوں نے یہ بنایا اور گورنمنٹ اف سن جنہوں نے اس کو ایکپ کیا اس کے بعد ان دس تھیٹرز میں سے ناؤ تھیٹر تو ابھی کام کر رہے ہیں اور نیچے اسی بیلڈنگ میں پہلی منزل پہ تقریباً آٹھ آپریشن تھیٹر ہو رہے ہیں کچھ سپیشیلٹیز ہماری وہاں کام کرتی ہیں تو یہ تقریباً ہو گئے اٹھارہ آپریشن تھیٹر اب مشکل ابو جو دوسرا سوال آپ کا ہے کہ سٹاف کا کیا کروں تو سٹاف کی ہمیں سینکشن پوسٹے موجود ہیں ہم نے انٹرویو بھی کنڈک کیے ہم نے لسٹے بھی بنائی لیکن کچھ امپلائیز جو فیڈرل گورنمنٹ کی ہیں کورٹ چلے گئے کہ اس سے ہمارے اس پہ سٹے آرڈر ہوا ہے اب ایک سال ہو چکا ہے میں نے پچھلے سال آگسٹ میں یہ ایڈ ڈالا تھا اور ستمبر اکتوبر میں یہ پروسس کمپلیٹ کر دیا تھا وہ سکے ہوتا ہے ہم کورٹ میں جاتے ہیں لیکن میں صرف آپ کے چینل کے تھو یہ ریکویسٹ کروں گا جو ڈیچری سے کہ دیکھیں کورٹ میں جانا ہر آدمی کا حق ہے میں کسی کو نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط ہو سکتا ہے وہ جو بات کہہ رہا وہ صحیح ہو لیکن کم از کم ہسپتالوں کے میٹر کو جلد از جلد دیل کر لیا جائے اور وہ بھی سر میرے پاس اپنی سیٹیں جو خالی پڑی ہیں وہی بارہ سو ہیں اور جو حکومت سندھ نے دی ہیں وہ بائیس سو ہیں تو آپ سمجھو باتیس سو نوکریہ تو یہاں آویلیبل ہیں اور وہ آپ نرسے ہماری آٹھ سو کی سٹرنگٹ ہے تو میرے پاس دو سو ہیں ٹیکنیشن اگر میرے پاس نرسنگ اٹینڈنٹ میرے پاس ڈیڑھ سو رہ گئے ہیں دو سو رہ گئے ہیں میرے پاس جگہ چھ سو کی ہے تو مجھے اگر کسی طرح سے یا تو کوٹ مجھے کوئی طریقہ سمجھا دیں کہ میں جلد از جلد ہائرنگ کر سکوں کیونکہ یہ دو سوا دو روپے جو اور جو تنخواہوں کے پیسے گورنڈ اف سندھ کے آتے ہیں ہمارے اکاؤنٹ میں اس سب واپس چلے جاتے ہیں اور اس کی صرف ایک وجہ یہ ہے کہ ہمیں اسٹے آرڈر کی وجہ سے میری آپ کے چینل کے تروں ان لوگوں سے جو کوٹوں میں جاتے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ مجھ سے بات کر لیں میرا آفیس ایک عوامی آفیس ہے آپ کو پتا ہے میں کسی کو منہ نہیں کرتا مجھ سے پوچھ لیں اگر ان کے کوئی خدشات ہیں کہ کانٹریکٹ پہ لوگ آئیں گے دیکھیں ultimate stakeholder patient ہے اور وہ سفر کر رہا ہے آج ای آر میں لوگ ہم جتنے دے سکتے ہیں دے رہے لیکن اس سے double triple میں کر سکتا ہوں میری priority ہے لیکن میں کیسے کروں یہ مجھے آپ وہ مجھے ڈاکٹر ساتھ نے آج کے ایک بشور بات یاد آئی آپ لوگوں نے ان سے انہوں نے کہا آپ مجھ سے ہاتھ پیر باندھ کے پوچھ رہے ہیں کہ لڑو تو میں کیسے لڑو ساتھ رہی گا سر بہت شکر ہے یہ تھے پروفیسر شاہد رسول صاحب جو کہ جنہ اسپطال کے executive director بھی ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کو اسٹاف کی اشد ضرورت ہے لیکن کچھ افراد کوٹ میں چلے گے جس کے بیشے stay ہو گیا ابھی بھی اوٹی complex میں جدید ترین سہولیات موجود ہیں جو کہ پاکستان پاکستان بھر سے لوگ آکے یہاں پہ سہولیات سے فیدہ اٹھا رہے ہیں تمام سرجریز مفت کی جارہی ہیں لیکن اسٹاف اگر مزید مل جائے تو مزید بہتر انداز میں سہولیات فرام کر کے مریضوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فرام کی جا سکتی ہیں تعلیمی میدان سے خبر شامل کریں گے بیٹرک کے امتحان میں اٹھائیس سال بعد سرکاری سکول کے طالب علم نے پہلی پوزیشن حاصل کر لی گورنمنٹ دہلی بوائر سیکنڈری سکول کے طالب علم حافظ عبدالعافر تارک نے پہلی پوزیشن حاصل کی انہوں نے ہزار چالیس نمبرز حاصل کی ہیں اسے والے سے مزید جانیں گے آئیمہ خان سے اگاہ کیجئے گا جی بلکل دیکھیں گزشتہ روز میٹرک کے نتائج کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا میٹرک کے نتائج کے اعلان کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ پہلی بار جو ہے وہ اٹھائیس سال کے بعد کسی سرکاری سکول نے جو ہے وہ پہلی پوزیشن حاصل کی ہے دہلی گورنمنٹ بوئیس سکینڈری سکول ہے اس سکول کے طالب علم عبدالعافر نے جو ہے وہ پہلی پوزیشن حاصل کی ہے اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے وہ عبدالعافر موجود ہے ان سے جانیں گے عبدالعافر پہلے تو حافظ عبدالعافر پہلے تو سب سے پہلے آپ کو بہت زیادہ مبارک بات ہو آپ نے پہلی پوزیشن حاصل کی یہ بتاؤ کیا محسوس کر رہے ہو اس وقت اس وقت مجھے بہت اپنے اوپر پراؤڈ اپنے پیرنٹس کے اوپر اپنے ٹینس کے اوپر بہت پراؤڈ فیل ہو رہا ہے کہ انہوں نے ان کی مدد اور ان کی مدد کی ویسے آج میں یہاں پر کھڑا ہوں اور سب سے پہلے تو اللہ کا شکر آزار کروں گا کہ اس نے مجھے اس کابر بنایا اور میرے نصیب میں یہ چیز لگ دی اچھا عبدالعافر یہ بتاؤ کہ لوگ کہتے ہیں گورنمنٹ اسکول میں جو ہیں وہ سہولت نہیں ہوتی ہے ایک نیگٹیو ایمپیکٹ جاتا ہے گورنمنٹ اسکول کے نام سے آپ کیا کہو گے آپ نے گورنمنٹ اسکول میں پڑھا یہاں پہ پڑھنے کے بعد آپ نے فرس پوزیشن حاصل کی دیگر جو سٹوڈنٹ سے ان کو کیا میسیج دینا چاہو گے میں کہوں گا کہ پڑھنے بچے بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اور جہاں تک مجھے پتا ہے یہ دیلی سکول میں ساری فیسلیٹیز اویلی ہیں اور اچھے سچے اچھے سکول ہوتی ہے دیگر مسائل بھی سٹوڈنٹس کو فیس کرنے پڑتے ہیں تو اس حوالے سے کیا کہو گے کتنا مشکل تھا پڑھائی کرنا اس دوران اور پھر پوزیشن حاصل کرنا اور پیپرز کے دوران کیسے محنت کی تھی پیپر کے دوران یہ ہے کہ لائٹ لائٹوں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ بہت زیادہ ہوتا تھا اور زیادہ مسئلہ تو وہ جب ہوا جب ہمیں امتحان دینے کے لیے جانا تھا اور روڈوں پر بہت زیادہ ایک تو روڈوں خراب حالت کی وجہ سے اور دوسرے رشک کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل پیش آئے لیکن الحمدلہ اللہ نے مجھے اس چیز سے نواز دی جی بالکل جیسے کہ آپ نے سنا ہمارے ساتھ جو ہیں وہ عبدالرافع اور ان کے والد صاحب موجود تھے ان کا یہ بتانا ہے کہ بہت محنت کی ہے عبدالرافع نے اور عبدالرافع جو ہے وہ آگے جا کے سوفیئر انجینئر بننے کا جو ہے وہ خواب رکھتے ہیں ساتھ جو ہے وہ والد صاحب کا بھی یہ بتانا ہے کہ صاحب حیثیت ہونے کے باوجود انہوں نے جو ہے وہ اپنے بیٹے کو دہلی گورنمنٹ بوئی سیکنڈری سکول میں جو ہے وہ تعلیم دلوائی اور آج ان کے بیٹے نے جو ہے وہ پہلی پوزیشن حاصل کر کے ان کا نام جو ہے وہ روشن کیا ہے جی این ای ڈی یونیورسٹی میں دوروسہ ناسا انٹرنیشنل سپیس ایپ چیلنج شروع ہو گیا مکلف سکول سکولجز اور یونیورسٹی کے دو ہزار سے زائد طلبہ نے سپیس آئیڈیا سپیش کر رہے ہیں فاران خان کے ریپورٹ خلا میں حلچل مچانے کی تیاری این ای ڈی یونیورسٹی میں ناسا انٹرنیشنل سپیس ایپ چیلنج سج گیا افتدائی تقریب کے مہمان خصوصی معروف سائنزان عطا اور رحمان نے کہا کہ آج کی دنیا علم کی دنیا ہے اور علم کی دنیا میں آگے نکلنے والے ممالے کی ترقی کر رہے ہیں آج کی دنیا علم کی دنیا ہے روزانہ نئی نئی چیزیں ڈسکور ہو رہی ہیں جو ہماری زندگیوں کو تبدیل کر رہی ہیں جس میں خلا کے اندر بھی بہت سارے مسٹریز ہیں بہت سارے ایسے چیزیں پوشیدہ ہیں جس میں ڈاک انرجی ڈاک میٹر اور بہت ساری اور چیزیں اسی طرح دوسرے فیلز کے اندر ڈاکٹر مونہ کول نے بتایا کہ اس وقت ایک سو چوراسی ممالک کب آپ کو بتائیں شہر قائد میں بچلی کی آنکھ مچولی اور گیس کے بندش کے مسائل نے شہریوں کے ناک میں دم کر کے رکھ دیا ہے جس کے باعث سورنگی ٹاؤن، کورنگی ٹاؤن، لانڈی، شیپا کالونی، شیرشاہ سمیت مختلف علاقے بھی متاثر ہے بسیم افتخار کے ریپورٹ کلاچی میں بچلی گیس کی لوٹ شیڈنگ کے مسائل حل نہ ہو سکے شہر کے بیشتر علاقوں میں آنکھ مچولی کا سلسلہ جواری ہے کورنگی ٹاؤن، کورنگی ٹاؤن، لانڈی شیرپا کالونی، شیرشاہ سمیت متعدد علاقے متاثر ہیں شہری کہتے ہیں دن میں کسی بھی وقت گیس چلی جاتی ہے بجلی کے آنکھ مچولی بھی جھیلنی پڑتی ہے لکڑیاں جلا کر کھانا تیار کرنا پڑتا ہے بجلی گیس کے مسائل سے گھریلو امور اور معاملات زندگی شدید متاثر ہوتے ہیں جبکہ گیس بجلی کے بلو سے مالی مشکلات بڑھنے لگی ہیں بجلی تو دوبار کو بارہ بجے آتی ہے پھر چار بجے تین بجے جاتی ہے پھر آتی نہیں پھر آٹھ بجے آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ گیس پیچھے سے پریشر نہیں ہے ہم کیا کر سکتے ہیں لائنیں خراب ہیں آپ کی پرانی لائنیں ہو گئی ہیں تو بھائی تو کس کا کام ہے یہ گیس والو کا ہی کام ہے نا ترجوان کے لیٹک کے مطابق کراچی کے تیس فیصد علاقوں میں بجلی چوری اور بلو کی عدم ادائیگی کے بائیس تین سے دس گھنٹے کی علانیہ لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے جبکہ ستہ فیصد علاقوں میں بلا تاتول بجلی فرامی جاری ہے دوسری جانب ترجمان سوی سردنان کے مطابق مختلف گیس فیلڈ سے حاصل ہونے والی گیس میں پریشر میں کمی کے بابجود لائن پیک کو بہتر بنایا جاتا ہے کامیرمن عبدالقیوم شیخ کے ساتھ بسیم ارتخار سٹی ٹوئنٹی ون باق کرنگی سے شا فیصل ٹاؤن جانے والی سڑک ٹوٹ پورٹ کا شکار ہے جبکہ سڑک سے متصل نالا بھی کھلا ہوا ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات ہیں اسی والی صلاح کہہ رہے ہیں محمد دمات اگا کیجئے گا دیکھیں اس وقت میں موجود ہوں باقے کرنگی روڈ پر اور یہ روڈ جو ہے سنگر چورنگی کی جانب آتا ہے لانڈی سے آنے والا جتنا ٹریفیک ہے وہ جو شا فیصل کی جانب جانا جاتا ہے وہ اسی جو ہے روڈ کو استعمال کرتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ روڈ جو ہے بارش کے بعد سے اسی صورتحال میں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے جس کی وجہ سے یہاں سے گزرنے والی شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے نہ صرف اس روڈ پر بلکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے جو گزرنے والا نالا ہے وہ نالا بھی جو ہے اوپر سے جو اس کے کور کرنے کے لئے جو یہاں پر سلیپز لگائے گئے تھے وہ بھی غائب ہو گئے جو کہ خطرے کا باعث بن سکتے ہیں یہاں سے گزرنے والی رات کے اوقات میں جو گاڑی ہیں ان کو شدید پریشانی کا سامنا ہوتا ہے دن کے اوقات میں تو ہوتا ہی ہے کہ کسی بھی وقت بھی اگر کوئی ٹرافیک آدسہ یہاں پر نما ہوتا ہے تو وہ کوئی بھی شخص نالے میں بھی گر سکتا ہے جو کہ جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے لیکن ہم نے یہاں پر دیکھا کہ یہ روڈ کئی وقت سے یہاں پر ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے یہاں سے جو گزرنے والی لکشری گاڑی ہیں ان کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کی گاڑیوں کو لقصان ہوتا ہے اور ساتھی ساتھ جو موٹر سیکل پر اپنی فیملی کے ساتھ گزر رہے ہوتے ہیں اپنے بچے بچیوں یا خواتین کے ساتھ گزر رہے ہوتے ہیں ان کو شدید پریشانی یہاں پر ہوتی ہے نہ صرف کہ یہاں پر جو کاروباری لوگ ہیں جن کی دکانیں وہ بھی یہاں پر پریشان ہیں کیونکہ یہاں پر کسٹمرز جو وہ نہیں آتے تو یہ جو روڈ ہے آپ دیکھیں جو سنگر چورنگی کے جانب سے آتا ہے اور جو شاہ فیسل بھاگے کورنگی پل کو ملاتا ہے اس روڈ سے جو شاہ فیسل اور ملیر جانے والے جو شہری ہیں وہ کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں ان کا یہ مطالبہ ہے کہ انتظامیوں جو اس روڈ پر کارپٹنگ کر کے اس کی تعمیر کروائے تاکہ یہاں سے گزرنے مجھوے لوگوں کو دشواری نہ کرنا پڑے ہنری سنس سالیڈ بیس منجمنٹ بورڈ کا ایسن اقدام ٹرانسفر سٹیشن سے لینڈ فل سائٹ پر کچھرا منتقل کرنے والے ٹرک اور ڈرمپر ڈرائیورز کی ٹریننگ کرائے جائے گی امتیاز علی شاہ کہتے ہیں کہ تمام ٹرک اور ڈرمپر ڈرائیورز کے لائسنس چک کیے جائیں گے مزید جانے کے شوئے مقتار سے بتائیے گا جو بالکل ٹرانسفر سٹیشن سے لینڈ فل سائٹ پر کچھرا منتقل کرنے والے ٹرک اور ڈرمپر ڈرائیورز کی ٹریننگ کا باقاعدہ طور پر سنس سالیڈ ویس منجمنٹ بورڈ نے فیصلہ کر لیا ہے ہمارے ساتھ اسی معاملے پر بات کرنے کے لئے موجود ہیں ایم ڈی سنس سالیڈ ویس منجمنٹ بورڈ امتیاز علی شاہ جی یہ کافی کمپلینٹس آئی تھی ہمارے پاس کہ جو پراپر ٹریننگ نہ ہونے کے وجہ سے اور یہاں پہ جو ہیوی جو ویہیکلز ہیں ان کی ڈرائیورز کے لائسنس کا اشیو سامنے آ رہا تھا ان کی پراپر پروفیشنل ڈرائیورنگ کا مسئلہ آ رہا تھا ویہیکلز پراپرلی کنگین گاڑیوں میں نمبر پلیٹس بھی نہیں تھے کنگین گاڑیوں میں اور پراپر کور نہیں تھا جو اس کا گاربیج نیچے روڈ پہ گر رہا تھا ان سی چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں میری ڈی آئی جی صاحب کو میں نے ٹرائفک کو ریکویسٹ کی اور وہ یہاں آئے ان کو میں نے ریکویسٹ کی گئی آپ کی طرف سے ہمیں ٹریننگ کی ضرورت ہے جس میں گاڑی کی ویریفکشنز ڈرائیور لائسنس کے ویریفکشنز اور پراپر ٹریننگ اور ٹائمیں دوسری کہ رش کے ٹائم پہ ہم چاہتے تھے ایسے ٹائم بے گئی لفٹنگ ہو تاکہ رش کے ویعہ سے ٹرافک ڈسٹرپ نہ ہو ایک ایئی ایشو تھا یہ بتائیے کہ ٹرک اور ڈمپر ڈرائیورز جو ہیں ان کے لائسنس بھی چیک کیے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو گاڑیاں ہیں ان کے کاغذات چیک کرنے کی بھی احکامات آپ کی جانب سے جو ہے وہ دیئے گئے ہیں کیا یہ بھی چیز میٹنگ میں زیرے گوھر آئی ہے جی بالکل یہ بھی زیرے گوھر آئی ہے ہم گاڑیوں کی ڈاکومنٹس کو بھی ویریفائی کریں گے لائسنس کو بھی ویریفائی کریں گے ایچ ان ایوری تنگ تاکہ چیزیں بہت کلیر ہونے چاہیے ایسا نہ کہ کوئی ایسی گاڑیاں ہوں جن کے ڈاکومنٹ نہ ہو یا لائسنس کے بداؤ لائسنس ڈرائیورنگ کر رہے ہو کچھ ایکسے ایکسیڈنٹ بھی ہوئے ہیں جو پراپر نہیں ہونے چاہیے تھے مطبع کہ اسے فاسٹ ٹریک پہ چلانا یہ بھی ایک ون اپ کے ٹرک ہیوی گاڑی ہے تو اس کو سو ٹریک پہ ہونے چاہیے یہ ساری چیزیں ڈی ٹو بی پراپر ٹرننگ بہت شکریہ آپ کا جی بالکل ان کا یہی کہنا ہے تمام ڈرائیورز کے لائسنس چیک کیے جائیں گے ان کا یہ کہنا ہے کہ کراچی کی ترقی و خوشحالی کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے جی